اسلام علیکم دوستو ایپس فلوری عویز کو آج دوسرا دن شروع ہو گیا ہے کیونکہ کل شام کو ہم نے پکڑی تھی تو آج کا دن مشکل ہے آج میں یہ ہوگا کہ یہ بھاگیں گی تو ان کو دوبارہ واپس لانا ہوگا تو اس کا پورا طریقہ میں آج بتاؤں گا ابھی دھوپ نکل رہی ہے تھوڑی تھوڑی تو میں اس کا کپڑا ہٹانے والا ہوں دوپڑے ہی پرسکون انداز میں بیٹھی ہوئی بکتہ رات میں اچھے گزاری ہے میں نے کپڑا ہٹا دیا ہے یہ ایک دو دن ان بیز کو کفی مشکل ہوگی جہاں پر گزرنا لیکن میں اس کو فیڈ بھی دینا چاہتا ہوں کیونکہ بہت چھوٹا آئی بھر میں بھی اس کے پاس اتنی خوراک بھی نہ ہو کہ یہ سروائی کر رہ پائے تو اسی لئے شاید اس کی تدار کام ہو رہی ہے تو میں آج اس کو فیڈ دینے کا کوئی طریقہ ڈھونٹا ہوں میرا پروگرام ہے یہ جو جالی ہے اس کے ساتھ جانا میں ایک فیڈر لگا دوں گا چھوٹا سا یہاں پر یہاں پر چھوٹا سا فیڈر لگا دوں گا یہ پتے سے بیز ہوتی ہوئی اس فیڈر کے اندر سے فیڈ لیں گی لیکن اس میں جو ہماری میلی فیرہ بیز ہیں یہ بلکل بھی فیڈ نہیں لے پائیں گی ابھی صبح صبح کا ٹائم میں میلی فیرہ بیز بھی بلکل بہر میں آ رہی ہیں تو میں نے بس اس کو اپن کر دیا تاکہ اس کو دھوپ لگے اور تھوڑی اکٹی ہو جائیں تو یہ صورتحال ہے تو اس کے کوئی فیڈنگ کا انتظام کرتے ہیں جی دوستو اس میں فیڈر لگانے کے لیے میں جادی اس کی لینے والا ہوں ایسے تو یہ ڈسٹرپنس جانا پسان نہیں کرتے ہیں بھی لیکن ہم کیا کریں فیڈر لگا رہے ہیں تو ان سے یہ لینے ہی پڑے گا تو بڑی ہی تیار سے اس کو ننگاہ نکال دوں گا چھاں 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 موسیقی 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 پہلے اس کو ساف کریں اچھا طرح اور ایک میں لگا کے اندر سے خردرہ کر دیا ہے کیونکہ یہ بھی بہت ضروری ہے اگر خردرہ نہیں کریں گے تو بیج اندر گر جائیں گے اور باہر نکل نہیں پائیں گے اور اس کو بطوری فلوٹ استعمال کر لیں گے اور اس کو باندری کے لیے ہم نے اس میں سراغ کی ہے تو اس کو ادر سے ڈال لیتے ہیں دوستو تھوڑا سا شاد لے رہا ہوں اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گا اور پھر اس فیٹر کے اندر ڈال دوں گا دوستو چار باج رہے ہیں شام کے دیز نے بالکل کسی مکھی نے بھی فرائڈ نہیں کیا اچھی دھوک تھی کوئی بھی مکھی بہر نہیں جا رہی تھی میں نے کافی مکھیوں کے ہلایا جو لے ابھی مکھیوں بلکل دیکھیں پھر بھی پسکون ہیں تو اب میں نے فیڈر جو ہے بلکل اس کے قریب لگا دی اب مکھیوں نے فیڈر لیانا شروع کر دی دیکھ سکتے ہیں مجھے مید ہے کہ مکھیوں نے فیڈر لیں گے تو ایکٹیو ہو جائیں گے یہ بننے کے قریب تھی بھوکی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر کوئن بھی نہیں ہے میں نے چیک کر لیا یہ بلکل انتہائی بھوکی تھی انتہائی بھوکی شدید بھوکی یہ آپ بڑی مشکل سے حرکت کر کے جانا آگے بڑھ رہی ہیں بلکہ دو تین مکھیوں نیچے گیری ہوئی تھی یہ واپس تھا کہ دوبارہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی تو اب انہوں نے فیڈر لیانا شروع کر دی یہ دیکھیں مکھیوں نے فیڈر لیانا شروع کر دی ہے ماشاءاللہ بڑی تیز سے فیڈر لی رہی ہیں اور بیز نے حرکت کرنا شروع کر دی ہے بلکل بیز کی حرکت بند ہو گئی تھی اب دیکھو مکھی ایک مکھی جالی سے اوپر بہر بھی آگئی ہے یہ بہت اچھا سائن ہے یہ دیکھو ماشاءاللہ یہ دیکھیں جالی سے مکھی بھی گزر کر اندر جا رہی ہے تو ویری گوڈ پوزیشن انشاءاللہ صبح اس کی جو ایکٹیوٹیز ہوں گی وہ زیادہ ہوں گی بیز نے کبھی زیادہ فیڈر لیانا شروع کر دی ہے ماشاءاللہ شدید بھوکی تھی بیچاری شکرید بھوکی تھی بھی